آپ دیکھ رہے ہیں یو این ٹی میں ہوں روی شرما کہتے ہیں کہ ایک عمر جو ہے وہ لگ جاتی ہے اپنا گھر بنانے میں لیکن جس طرح سے جمہو ائرپورٹ کو بڑا کرنے کا کام یہاں پر چل رہا تھا اس کو بڑا کرنے کے لیے کچھ گھر جو تھے وہ اس کے انڈر آ رہے تھے ایک سٹھ فیملیز ایسی تھی جن کو یہاں سے باہر شفٹ کیا جانا تھا لیکن جس طرح سے کل بھی ہم نے آپ کو تصویریں دکھائی تھی کی باری بارش کے باوجود پرشاسن نے ان گھروں کو توڑ دیا اور کچھ چہرے وہاں پر ایسے تھے جو لگ بگ وہاں سے چالیس سے پچاس سال کے وہاں رہ رہے تھے اور بے بس ہو کر بے بس آنکھوں سے وہ دیکھتے رہے کچھ کر نہیں پائے اپنے آشیاں نے ٹوٹتے ہوئے لیکن پرشاسن کی بات کریں تو ایک موقع وہاں پر ایسا بھی آیا کہ جب وہاں پر بارش لگ گئی اور پرشاسن کے لوگ اور پولیس کے لوگ جو وہاں پر سرکشہ کے لیے تینات تھے وہ بھی کہیں چھپنے کی بارش سے جگہ ڈونڈنے لگے لیکن وہ بے بس چہرے جو تھے وہ وہاں پر بیٹھے رہے ان کا سمان وہاں پر گیلا ہو گیا آخر پرشاسن جو تھا انہوں نے جو جگہ ان کو دی تھی دوسری جگہ ان لوگوں کا عارب یہ تھا کہ وہ لینڈ جو ہے وہ ڈسپیوٹر لینڈ ہے اس لیے وہ وہاں پر نہیں جائیں گے کیونکہ وہ کسی کی پرائیویٹ پرابٹی تھی اس بیچ ان لوگوں کی مدد کے لیے جب پردرشن وہاں پر ہوتا رہا ایک سر پینچ گرمیت کور جی جو ہیں وہ ان لوگوں کا ساتھ دیتی رہی وہ بڑے ادھکاریوں سے ملتی رہی ان لوگوں کو لے کر آج انہی سے جڑیں گے اور انہی سے جانیں گے کی آخر کیا آشواسن تھے اور کیوں وہ آشواسن جو ہیں وہ پورے نہیں ہوئے میم سب سے سوال سے پہلا سوال یہی رہے گا کی جس طرح سے اکسٹھ گر وہ صرف اکسٹھ گر نہیں تھے وہ اکسٹھ پریوار تھے ان میں چھوٹے بچے تھے بزرگ مہلائیں تھی جنہیں روتے ہوئے بلکتے ہوئے ہم نے دیکھا بارش میں ان کا سامان جو تھا وہ وہاں پر پڑا تھا آپ ان لوگوں کو لے کر پرشاسن کے پاس گئے تھے آخر کیا بات چیت ہوئی تھی پرشاسن کے ساتھ اس سمیں اور کیا پرشاسن نے تھوڑی جلدبازی نہیں کر دی ان کے گھر توڑنے میں روی جی سب سے پہلے تو میں بولوں گی کہ یہ بہت ایک unfortunate incidence ہے جیسے آپ نے کہا کہ پوری عمر لگ جاتی ہے ایک انسان تنکا تنکا جوڑ کے پہلے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں گھر بناوں پھر بچوں کی شادیاں کروں جیسے لوگوں کے آشانے آج ٹوٹے ہیں ہم اس کو explain بھی نہیں کر سکتے تو یہ دو مہینے پہلے جو settlement ہوئی تھی جو ہماری administration ہے جو ہماری یہ جو problem ہوئی تھی create تو تب انہوں نے میرے کو contact کیا تھا لوگوں نے تو تب ہم ڈیو کام سر سے ملے تھے ڈیپٹی سی ایم نرمل سنگھ جی سے ملے تھے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو pacify کیا تھا اور لوگوں کو مطلب allotted وہاں پہ جو سجواں میں ان کو بٹھنڈی میں جو جگہ وہاں پہ تھی انہوں نے بولا possession لے لو positively جب ہم ملے تھے تو انہوں نے بولا next جا کے possession لے لوگ گئے تھے لوگوں نے وہاں پہ اپنے اپنے tokens along with تصیلدار نائب تصیلدار گئے تھے وہاں پہ لوگوں کو tokens دیے گئے پھر 10-15 دن بعد پتا چلا کہ وہ land disputed ہے تو تب بھی وہ administration نہیں کہتی رہی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ جاؤ آپ وہاں پہ اپنی اپنی boundary walls کرو یہ وہ تب لوگوں نے بولا تھا کہ سر ہمارے پاس پیسے نہیں ہے تو انہوں نے کہا تھا کیونکہ ساتھی ساتھ ایک اور hearing تھی شاید میں کلتا ہے 24 کو تھی کچھ ایسا hearing بھی تھی تو انہوں نے بولا تھا court کے decision کا wait کر لے پر جو آج انہوں نے کیا باہر موسم دیکھئے سردی کا کچھ لوگ وہاں پہ بزرگ ہیں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہنا بہت آسان ہے ہم لوگ یا آپ لوگ ہم بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں شاید وہ جتنا ان کا درد ہے یا دکھ ہے وہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے جو آج گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں ہمیں ایک دن کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا ہے تو کتنا ہم سمال لے کے جاتے ہیں کتنا کچھ لے کے جاتے ہیں تو پر آج ان لوگوں کو پتا ہے جو مطلب پانچ پچاس ساٹھ ساٹھ سالوں سے وہاں پہ رہ رہے ہیں اور ان کے گھر کو ایک دم تہس نہس کر دیا اگر آپ کو کرنا تھا تو ان کو آپ پروپر چانل سے چلتے ہیں ان کو لانڈ پروائیڈ کرتے ہیں لینڈ نہیں تھی تو کیش دیتے سو ڈیٹ وہ کہیں جا کے رینٹ پہ مکان لیتے ہیں پرشاسن کے لوگ جو تھے ان کے دورا جلدبازی میں یہ کام کیا گیا اور لگ بگ تین سے چار بجے کے بیچ اس کام کو شروع کیا گیا گھر توڑنے کا کچھ رسوگدار لوگ جن کو دلی جانا ہوگا مومبئی جانا ہوگا بڑے بڑے چہرے کیونکہ وہ لوگ رسوگدار ہیں ان کا پورا خیال یہاں پر بھی رکھا گیا کہ ان کو کوئی تکلیف نہ وہ یہاں سے چلے جائیں اور اس کے بعد اس طرح پرشاسن نے کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ پرشاسن نے تھوڑی جلدبازی کر دی جو پرشاسن نے وعدہ آپ کے ساتھ کیا تھا وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ جب آپ وہاں پر تھے اس وعدے پر پرشاسن کھرا نہیں اترا ہے جلدبازی کر دی پرشاسن نے ایڈمیسٹیشن نے مطلب ایک پروپر چینل سے نہیں چلے اگر ان کو جیسے اتنا دن اتنا ٹائم نکل گیا تھا آج کا دن ہی کیوں چوز کیا گیا آج ویسے بھی موسم بھی خراب تھا یا لوگوں کو تھوڑا سا انٹی میٹ کر دیتے یا کچھ ان کے ہاتھ میں دیتے لوگ ایگری تھے ہماری اگر ائرپورٹ ایکسپانڈ ہو رہا ہے یہ ہماری ڈولمنٹ ہو رہی ہے اس سے ہمیں کوئی خلاف نہیں ہے ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ایون داؤ لوگ بھی ایگری تھے کہ لوگ بھی مطلب مان رہے تھے کہ سر بہت اچھی بات ہے اگر ہمارا یہ ایکسپانڈ ہو رہا ہے پہ اگر پروپر چینل سے اگر چلتے اگر ایڈمیسٹیشن ان کو لانڈ پروائیڈ کر دیتی یا کیش دے دیتی لوگ مطلب رینٹ پہ چلے جاتے جو ان کی انٹیں تھی وہ انٹیں نکال لیتے وہی چیزیں وہ دوسرے جہاں پہ بناتے تو وہ چیزیں وہاں پہ یوز ہو جاتی تھی لوگوں کے دروازے تھے سوچنے والی بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں روی جی جیسے اگر ان کو لانڈ پروائیڈ کر دیتے تو لوگ کیا کرتے ایسا ایسا اپنے مکان توڑنا شروع کر دیتے آپ کو لگتا ہے کہ پرشاسن کہیں نہ کہیں ناکام رہا جس طرح سے جو لانڈ ان لوگوں کو پروائیڈ کی گئی تھی جب یہ لوگ وہاں پر پہنچے اور وہ لانڈ بھی جو تھی وہ کسی کی ڈسپیوٹڈ لینڈ تھی کسی نے دعویٰ کیا کہ وہ اس کی پرائیویٹ پروپرٹی ہے کیا پرشاسن کی وہاں پر بھی ناکامی رہی وہاں بھی بھی تو پرشاسن کا فیلیر رہا اگر فیلیر نہ رہتا تو پرشاسن administration ان کو کہیں اور پروائیڈ کرتی جو ڈسپیوٹڈ نہیں تھی at least ان کو جتنا جتنا ان کا یہاں پہ area تھا شاید اسے مرلا مرلا کم ہی دے دیتے بٹ کچھ نہ کچھ تو دیتے ایسے ہی آکے ایک dictatorship کے ساتھ ایک مطلب مطلب میں بتا نہیں سکتی کہ آج کی جو situation ہوئی ہے بہت غلط ہوئی ہے جو بھی آج یہاں پہ create ہوا ہے وہ غلط چیز ہوئی ہے ایک سوال ہو رہے گا نیتاؤں کی بات کریں کیونکہ آپ بھی جن لوگوں سے ملے تھے وہ administration کے لوگ تھے ان میں سے کچھ نیتا جو تھے وہ بھی تھے کچھ دن پہلے ان لوگوں کے دوارہ پردرشن کیا گیا تھا طوی پل کے پاس یہ لوگ دھرنے پر بیٹھے تھے کہ ہم وہاں پر نہیں جائیں گے وہ disputed lane ہے اس سمیں اپنے فوٹوز کھنچوانے کے لیے ٹی وی جو تھے ان پر آنے کے لیے کیمروں کے سامنے آنے کے لیے کچھ نیتا جو تھے وہ ایک ساتھ آ کر ان لوگوں کے پاس بیٹھ گئے تھے اس سمیں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ نیتا کون سی پارٹی کا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ویپکشی دل تھے وہ نیتا آج وہاں پر اس سمیں وہاں پر معاف کریں جا کر بیٹھ چکے تھے لیکن آج جب ان لوگوں کے آشیانے کل معاف کریں ان لوگوں کے جو آشیانے ہیں وہ ٹوٹ رہے تھے آج وہ نیتا جو تھے وہ یہاں پر نظر نہیں آئے آج ان نیتاؤں کو ان لوگوں کا درد جو ہے وہ نظر نہیں آیا سر میں کسی کے خلاف نہیں جاؤں گی درد تو نظر آیا ہوگا راستہ بند کر دیا وہاں سے راستہ بند کر دیا سو دیٹ کی کوئی انٹر فیرنس کر ہی نہ سکے بٹ یہ جو کیا گیا ہمیں جنرل پبلی کی بات کرنی ہے ہمیں کسی کی بات نہیں کرنی جیسے یہ جو آم لوگوں کے ساتھ آج ہوا وہاں پر جو سکسٹی ون ہاؤز ہے جو وہ لوگ بے گھر ہوئے ہیں ہم ان کے لیے بات کریں گے اور میری ایک ریکویسٹ ہے ہمارے ال جی سر سے ریکویسٹ ہے ہماری ایڈمیسٹریشن سے ہماری گورنمنٹ سے کہ اگر یہ جو سٹیپ آپ نے اٹھایا آپ نے بیٹرمنٹ کے لیے اٹھایا ایکسپانڈ کرنے کے لیے اٹھایا ائرپورٹ کو نو ڈاؤٹ ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں بٹ ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ان لوگوں کو ایک پروپر لانڈ پروائیڈ کریں ان کو کیش جو ان کا کیش بنت ہے وہ دیجئے سو دیڑے لوگ بے گھر نہ ہو یانگ بچیاں ہیں لوگ بزرگ ہیں ان کو ایسی سٹویشن نہ پانیک کیا جائے کہ ان کو مجبورن کچھ گلت سٹیپ اٹھانے پڑے شکریہ میں ہم سے بات شکریہ یہ تھی ہمارے ساتھ گرمیت کور جی جو کی پورو سرپینچ ہے اور ان لوگوں کو ایڈمیسٹریشن کے پاس لے کر گئی تھی اور اس سمیں ان کا کہنا ہے کہ ایڈمیسٹریشن کے لوگ جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ ان کا پورا خیال رکھا جائے گا ان کو دوسری جگہ بھی دی جائے گی حالانکہ جو ایڈمیسٹریشن نے جگہ ان لوگوں کو دی وہاں پر کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ان کی پرائیویٹ پرابرٹی ہے اور پرشاسن نے جو دعوے اور جو وادے ان لوگوں کے ساتھ کیے تھے ان وادوں پر پرشاسن خرار نہیں اترا اور آج وہ بے بس آنکھیں وہ بڑی مائیں وہ بے سہارا بچے اپنی بے بس آنکھوں سے دیکھتے رہے اور ان کے آشیانے جو تھے وہ وہاں پر ٹوٹتے رہے اب یہ لوگ جو ہیں وہ مجبور ہیں اور پرشاسن کیا اب ان لوگوں کی جو مجبوری ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے دوسری جگہ رہنے کا انتظام کرے گا یا نہیں یا بڑا سوال اور فیلال اسی سوال کے ساتھ میں آپ کو ابھی یہاں سے چھوڑ کر جا رہا ہوں مجھے روی شرما کو دینزازت مگر آپ دیکھتے رہے ہیں یو این ٹی نمسکار